جب ہم شرنکنگ کرتے ہیں تو ہمارا نیکس جوب ہے کہ یہ الٹس سائٹ پر جو اس کی انٹر فیسنگ انہوں نے لگائی ہے یا کڈائی کی صفائی کے لیے جو چیز لگائی گئی ہے یہ پیپر ٹائپ ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے جب یہ ریموو ہو جائے گا اس کا کیا ہوگا کہ اس کی جو سکفنس ہے وہ چلی جائے گی اور اس کی صفائی بھی جو ہے کافی آ جائے گی دوسرا ہے کہ اس کے جو ادر ادر داگے ہیں ان کو ہم نے ٹرم کرنا ہے جب ہم ایسا کریں گے تو ہم کو دوسری ایک بات واضح ہوگی کہ واقعہ اس میں اگر کوئی ڈیمیج وغیرہ ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کپڑے کا کوئی کلر وغیرہ نہیں اترا یہ ابھی ساف سرتہ ہے اور یہ اس کی الٹی سائڈ ہے کڑائی کی اور اس کا سیدھے سائڈ سیدھے سائڈ کڑائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیدھے سائڈ کی کڑائی اس میں بھی اگر کوئی فالتو تھریڈ وغیرہ ہوا تو جو بھی ش اتر دے گا تاکہ جب درزی آئے گا تو درزی کو یہ بلکل تیار گامنٹ ملے گا صرف اس نے سلائی کرنی ہے تو اس سے پہلے جو تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ نہیں اتارا گیا اس کا اب اس کی حالات کیسی ہے یہ سب پیپر جو ہے جو ہولٹے سائٹ پر لگایا گیا ہے اس نے تاکہ ٹرم کر پلیس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو فالتو داگے ہیں ان کو ہم نے ٹرم کر کے اتار لینا ہے کیونکہ اگر ہم اس پر برش کریں گے تو یہ داگے جو ہیں پکڑ کر ان کی کھیچ ہوگی تو ہم نے اس کو کپڑے کو تو نہیں حراب کرنا اس لیے یہ تمام جو تھریڈز ہیں پہلے سب سے پہلے تھریڈز اتارنے ہیں تاکہ وہ برش کے ساتھ جو ہے پکڑ نہ کریں اس کے بعد ہم برش لیتے ہیں اور برش سے یہ جتنا بھی ابھی یہ ویٹ ہے سیمی ڈمپ ہے یہ کپڑا تو یہ ڈمپ پر ہی ہم یہ دیکھیں یہ سب ہم اتار رہے ہیں تاکہ کپڑے کی صفائی ہو جائے اور اس میں کیا ہوگا کہ یہ صفائی جو ہے کرنے سے یہ کڑائی اس کی سوفٹ ہو جائے گی یہ سفنس ہم نے دور کرنی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب درزی لوگ سلائی کرتے ہیں مہنگے سوٹ کو بھی تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی اس میں یہ جو باکنگ لگی ہوتی ہے وہ اکثر اس کے پیچھے باکنگ لگی ہوتی ہے کیونکہ درزی آپ نے کام میں مائر ہے ان کا یہ کام نہیں ہے اس کام کے لیے ہم نے الادہ ایک بندے کو رکھنا ہے جو کہ جس کو ہم پے کریں گے شرنکنگ کا وہی جوب یہ بھی کرے گا سو اس میں آپ کے کپڑے کی کافی حفاظت ہو جائے گی کیونکہ بعد میں یہ جب چیز اترے گی تو آپ کے کپڑے کو ڈامیج نہیں کرے گی یہ دیکھیں یہ سب اس سے اتر رہا ہے یہ ٹائم کنسیومی جوب ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لازمی جوب ہے جو ہمارے لیے کوئی یوکے میں کپڑے سے لائی کرواتا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے آپ بے شک آپ دوسرے لیں ریپلکز لیں لیکن ریپلکز کو بھی اگر ٹریٹمنٹ آپ اچھی کرواتے ہیں تو آپ کی چیز جو ہے خوبصورت بنے گی تو یہی ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہم بنائیں جو بھی جس کی بھی ہم سٹیچنگ کروائیں تو وہ اس انداز سے صلاح ہو کہ بعد میں کسٹمر کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے